السلام علیکم تمہارے شکین دوستو اور بھائیوں کے آل چالے امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں تتر کے نیچے کے لیے پنجرے کے نیچے جو کپڑا لگتا ہے تاکہ اس میں سے بیٹھوا غیرہ دانا و پانی نیچے نہ گرا کرے کیونکہ کمرے میں رکھتا ہوں نا تو اس کے علاوہ ایک اس کے اوپر کا کپڑا بنا رہا ہوں تو میں نے سوچا چلو ویڈیو بنا لیں گے جو نئے شکین اس میں بنانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے کو دیکھ کے آسانی سے اپنے لیے بنا سکتے ہیں اب یہ فالتو کپڑا پڑا تھا میرا تو آپ کے سامنے یہاں سے دیکھے میں نے یہ ایک انچ تقریبا زیادہ رکھا ہے یہ یہاں سے اس کے ساتھ ایک ڈوری ٹائپ باندھوں گا یہ ادھر تک یوں آ جائے گا اور ادھر سے بھی اس سائیڈ سے بھی اس سائیڈ سے بھی چاروں طرف سے اتنا اتنا اس طرح اوپر ہو جائے گا یہاں سے یوں ڈوری آئے گی اس پہ بند ہو جائے گی تو اس سے پھر یہ ہے کہ بٹھیں یا دانا وغیرہ جو ہے کمرے میں نہیں گرا کرے گا اس کے اندر گرا کرے گا تو ابھی بنانا شروع کرتا ہوں آپ دیکھیں اس طریقہ سمجھیں یہ دیکھ لیں جی کپڑا کار دی ہے سائیڈوں سے تھوڑا زیادہ تاکہ اس طرح اوپر اٹھا ہوا اور یہاں سے تقریباً ایک انچ زیادہ تو یہ کپڑے کی کٹائی کر دی ہے میں نے یہ جی ڈوری تیار کر رہے ہیں جو در اوپر کی طرف بان لیں گا یہ کپڑے کی دیکھ لیں اس طرح سے پینجرہ اوپر رکھ کے کٹائی کی تھی اچھا اس کے بعد یہ ڈوریاں بنائی تھی یہ لمبی تو یہ اس کے اوپر رکھ کے اس طرح مکمل سیدھی سلائی کی ہے اور دوسری یہاں سے اس کے اوپر رکھ کے مکمل سیدھی سلائی کی ہے اب یہ چاروں طرف آگی ڈوریاں تو اب اس کے اوپر جو ہے اس طریقے سے پینجرہ آ جائے گا اس ڈوری کو یہاں سے ڈوریاں میں نے تھوڑی سی لمبی رکھ دی ہیں آپ چاہیں تو تھوڑی چھوٹی بھی رکھ سکیں اس طرح یہ چیز اور انہر سے یہ چیز اب اس میں کا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی بیٹ شیٹ ہوگی جو باجرہ ماجرہ گرے گا وہ اس کپڑے میں ہوگا کمرے میں نہیں پھیلے گا کمرے میں صفائی رہے گی تو پھر جب آپ باہر نکلیں گے اس کو کھول کے اس کو باہر نکال کے یوں صاف کر دیا سارا کچھ بیج میں سے گرا دیا پھر واپس لگا دیا کچھ لوگ یہ کپڑا بنا کے جیسے وہ لاسٹک جو نہیں ہوتا ہے سلواروں میں جو ڈالتے ہیں وہ لاسٹک وہ لگا دیتے ہیں اور وہ کچھ ہر سے ٹائٹ رہتے ہیں اس کے بعد وہ ڈھیلا بھی ہو جائے اب یہ اس میں اوپر جو کپڑا ڈالتے ہیں ہم تو پردہ کہتے ہیں کچھ لوگ بھگی کہتے ہیں تو کچھ کپڑا ہی کہتے ہیں تو یہ بلکل سمپل طریقہ جو ہوتا ہے اس سمپل طریقے سے بنا رہا ہوں اصل میں یہ ایک دوست نے دوسر لیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کپڑے بنا کے دو اس طرح اگر فال تو پڑے ہو بنا رہا اس کے لئے دا میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیں گے ویڈیو بنا کے بھی اپنے چینل پر ڈال دیں گے اب اس میں جو ہے یہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں سے یہ چوڑائی اس کی شروع ہوتی کیونکہ اوپر سے تو یہ گول ہوتا ہے نا کچھ پنجرے ہوتے ہیں جو اوپر سے یوں آ کر گول ہوتے ہیں اس طرح لیکن یہ اس طرح اوپر سے کام ہے مطلب تو اس کو یہاں سے اس کی چوڑائی مکمل ناپ لینی ہے جتنی بنتی ہے اس سے کم از کم دو ڈھائی انچ زیادہ رکھنی ہے کیونکہ ایک تو سلائی کرتے ہوئے تھوڑا سا تو دو ڈھائی انچ جو کھلا رکھیں گے نہ زیادہ رکھیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سلائی کے دوران تھوڑا بہت کپڑا اندر ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا کھلا ہوگا تو وہ اٹھانے میں اور واپس ڈالنے میں آسان ہی ہوگی بہت ٹائٹ نہیں ہوگا تو اس میں یہاں سے اوپر سے نیچے تک ناپ لینے نیچے اوپر سے یہ اتنا بنتا ہے اس سے بھی تقریباً ایک ڈیڑھ انچ زیادہ رکھے اور مکمل یہاں سے یہ چوڑائی جو اس کی ناپی ہے وہ بھی تقریباً دو سے ڈھائی انچ زیادہ رکھی ہے اب یہ پنجرے کے اوپر والے عصے میں جہاں سے وہ کڑا بنا ہوتا ہے ہاتھ میں کھانے کے لئے یہ اس جگہ کے لئے نیفہ بنا رہے ہیں اس میں ڈوری الاسٹک ڈال کے تو اوپر سے بند کریں گے اب یہ سائیڈ والی سلائی لگا رہے ہیں یہ اب نیچے والی سائیڈ سے سلائی لگا رہے ہیں نیچے والی سائیڈ پر اس لئے سلائی لگا رہے ہیں تاکہ پھر دھاگش آگے بعد میں اس میں یہاں سے نہ نکلے لانکہ آپ دوست کو بنا کے دینا ہے پھر اچھا نہ بنا ہوا بعد میں باتیں سننے پڑیں گے اس لئے جس طرح اپنے لئے بناتے ہوں وہی چیز اس کو بھی بنا کے دے رہا ہوں اچھا جی تو پنجرے کا کور تیار ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر جو یہ ہے اس جگہ میں ڈلتا ہے وہ میں نے ڈالنا لاسٹک تھا پر ابھی لاسٹک تھا نہیں وہ میں جس کو دے رہا ہوں یہ بنا کے اس کو بول دوں گا کہ اس میں سے ایک کپڑا میں نے ڈوری ڈالی ہے اس کو میں کہوں گا کہ یہ نکال کے اس میں لاسٹک ڈالیں لاسٹک جو ہے وہ یوں مطلب کھلا بند ہوتا ہے نا وہ اس کے لئے صحیح رہتا ہے وہ پھر اوپر سے یوں صحیح ٹائٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ تنگ ہو جائے گا پھر جب نکالنا ہو تو کھلا بھی ہو جاتا ہے تو باقی جو نیچے کے لئے کپڑا بنایا تھا وہ بھی یہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی بہت سمپل طریقے سے بنانا سکھا دی ہے یہ کوئی بھی گھر میں بیٹھ کے خود ہی بنا سکتا ہے باہر سے مہنگا ملتا ہے ہزار روپے دونوں کا پڑھو کے کوئی لیتا ہے کوئی بارہ سو کوئی پندرہ سو اس سے گھر میں ہفالتو کپڑا پڑا ہو ٹوٹل پندرہ سے بیس منٹ کا کام ہے بندہ خود بنا لے وہ بہتر ہوتا ہے بچہ تو ہو جاتی ہے پیسو کی تو باقی لکنی تیتر میں نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے نیچے اتارے ان کو بھی مٹی دوں گا اور کالے تیتر کو سوہ ٹورا دیا تھا اب یہ لٹکا ہوئے ہیں باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ